The Voice of National Audio Library for the Blind پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو تحریر ایم اے راحت آواز انائزہ مصطفی پلیز لائک شیئر اینڈ سسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لیبری for the Blind اس دن بھی منگل کا تھا اور منگل کو مرادے مانگنے والے آیا کرتے تھے ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی آئی تھی اور اسے ایک بھاری بھرکم جسم کے مالک شخص اترے شیروانی پجامے میں ملبوس وارنش کا پمپ پہنے ہوئے صاحب حیثیت آدمی معلوم ہوتے تھے ہاتھوں میں انگشتریاں پہنی ہوئی تھی ساتھ میں تین چار ملازم قسم کے آدمی تھے عقیدت سے خانکہ پر پہنچے ابھی وہ وقت نہیں ہوا تھا جب خانکہ کے دروازے کھلتے تھے شامل سے ملاقات کی اور کچھ معلومات حاصل کرنے لگے اکرام معمول کے مطابق میرے پاس موجود تھا اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا کوئی بڑی شخصیت معلوم ہوتی ہے ہاں ویسے مسود بھائی انسان کو زندگی میں کوئی نہ کوئی سہارا درکار ہوتا ہے وہ جو دولت میں کھیل کر بہت سے احساسات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی لمحے روحانیت کا سہارا ضرور لیتے ہیں میں نے اکرام کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا پھر ارزیوں کا سنسلہ شروع ہو گیا ایک آواز سنائی دی میں ایک گنہگار انسان ہوں یہ نہیں جانتا بابا صاحب کہ ایسی جگہوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے لیکن بس ایک مشکل ہے میری بہت بڑی مشکل ہے اسے حل کر دیجئے پریشان ہوں نام ہے میرا عزت بیگ اور دھام پور نگینہ میں رہتا ہوں کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے میرا دولت کی ریل پیل مگر وہ حویلی جس میں میں رہتا ہوں عصیب زدہ ہے حویلی کے عصیب مجھے بہت پریشان کرتے ہیں بیوی اور بچے زندگی سے آجز ہیں کئی بار حویلی چھوڑ کر مختلف جگہوں پر جا کر رہا لیکن جب کہیں اور جاتا ہوں تو گھر کا گھر بری طرح بیمار ہو جاتا ہے اور مجھے واپس اسی حویلی میں آنا پڑتا ہے کچھ اسی قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ میری بیوی مجھے حویلی میں لانے پر مجبور ہو جاتی ہے یہاں آگر پریشانیاں تو بے شک ہوتی ہیں مگر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں میں عجیب مسئیبت میں گریفتار ہوں کچھ دن پہلے ایک اور بابا صاحب نے نشاندہ ہی کی تھی کہ میری حویلی عصیب زدہ ہے اور مجھے اس کے لئے انتظام کرنا چاہیے بابا صاحب میں جو کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ اسے کون سن رہا ہے لیکن اگر میری مدد ہو سکتی ہو تو آپ میری مدد کیجئے میرا کام بن گیا مجھے سکون مل گیا تو میں اس خانکہ کو سونے کا بنا دوں گا چاروں طرف سے اس کی امارت پختہ کرا دوں گا یہاں سینکڑوں آدمیوں کی رہائش کا بندبست کر دوں گا تاکہ جب عقیدت مند آئیں تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو میری مدد کیجئے میں بہت دور سے آیا ہوں آپ کے قدموں میں ہی رہوں گا جب تک کہ مجھے کوئی اشارہ نہ مل جائے میں نے اس کا نام لکھ لیا تھا یوں ہی دل میں آیا کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جسے ہم نے سیاہ رنگ کی بڑی گاڑی سے اترتے دیکھا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور تصمیر بھی میرے ذہن میں ابر آیا تھا اور میں اس پر غور کرنے لگا تھا اگر یہ شخص اتنا دولت مند ہے اور اگر اس کا کام ہو جائے تو اس جالی خانکہ کو پختہ کروانے سے بھلا کسی کو کیا فائدہ حاصل ہوگا اگر اس کے ذریعے شمسہ اور فیضان عالم کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے اگر ان لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے تو کیا یہ اس سے بہتر نہیں رہے گا بس یہ خیال دل میں پختہ ہو گیا یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص جمعرات تک یہی قیام کرے گا لوگوں نے اسے تفصیلات بتا دی ہوں گی چنانچہ وقت باقی ہے اس سے ملاقات کر کے معاملات تیہ کر لیے جائیں یہ احساس میں نے بھی اپنے دل میں ہی رکھا تھا ارضیاں نمٹ گئیں کام ختم ہو گیا میں اور اکرام باہر نکل آئے اکرام نے کہا شمسہ تم سے ملنا چاہتی ہے میں ٹھٹک گیا کیوں کوئی وجہ نہیں ہے خوش ہے مطمئن ہے کہہ رہی تھی کہ وہ دوسرے بہیاں کبھی نہیں آئے ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے تم نے کیا کہا میرے بجائے فیضان بول پڑا کیا اس نے کہا کہ وہ درویش منچ ہیں یاد اللہ میں کھوئے رہتے ہیں انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں ہے پھر خاموش ہو گئی یہی بہتر ہے کب تک اکرام نے پوچھا اور میں نے چونک کر اسے دیکھا کیا کر سکتے ہیں کچھ تو کرنا ہوگا یہ جھوٹ کا گھر ہے کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا کچھ نہ بھی ہو تو کیا اسے ہمیشہ یہاں رکھا جا سکتا ہے یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے بچے ہیں اس کے ان کا مستقبل ہے اس طرح خانکاہ کی روٹیاں توڑ کر فیضان بھی نکمہ ہو جائے گا ابھی لوہا گرم ہے صحیح چوٹ لگ جائے تو صحیح شکل اختیار کر سکتا ہے جتنی دیئر ہوگی اتنی نقصان کا اندیشہ ہے سوچنا پڑے گا میں نے سوچا ہے کیا پہلے تم اس سے مل لو ایک خوشی تو حاصل ہو اسے نہ جانے کب سے خوشیوں سے محروم ہے اس کے بعد کوئی بہتر حل نکال آئے گا اس کے بعد یہ کبھی نہ کہنا سمجھے اکرام ٹھیک ہے مجھے اس کے لہجے میں نرمی نہیں محسوس ہوئی تھی کچھ عجیب سا لہجہ تھا دور سے میں نے سیاہ گاڑی والے صاحب کو دیکھا ملازموں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے وہ عزت بھی گئے ہیں شاید آؤ میں نے کہا اور اکرام خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا خانکا کی گہرائیوں میں انہوں نے دیرہ لگایا تھا گاڑی بھی قریب کھڑی تھی ہر طرح کا انتظام گھر کیا تھے ہمیں دیکھ کر اٹھ کڑے ہوئے حضور اگر ہمارے دستر خان کے نونک بخشے تو نوازش ہوگی شکریہ کھانا کھا چکے بلکہ اب افسوس ہو رہا کہ جلدی آگئے آپ براہ کرم کھانا کھائیے یقین کیجئے کھانا کھا چکا ہوں میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں بھا رہا تھا آپ تشریف رکھئے درویشوں کی چت تقدیر والوں کو نصیب ہوتی ہے ہم بیٹھ گئے آپ کا اسم شریف میں نے پوچھا خاک سار کو عزت بیک کہتے ہیں کتنے عرصے سے آپ اس مشکل کے شکار ہیں جی مرزا صاحب چونک پڑے اب وہ مجھے گھر رہے تھے اکرام کے انداز میں ایک لمحے کے لیے بے چینی بیدا ہو گئی تھی پھر اس نے خود کو سنبھال لیا وقیناً وہ میرے سوال پر حیران ہوا ہوگا کیونکہ یہ خلاف دستور بلکہ ایک طرح سے خطرناک تھا مرزا صاحب بولے کوئی سات آٹھ ماں ہو گئے انہوں نے کوئی نقصان پہنچایا آپ کو میں نے سوال کیا سارے نوکر کھانا ختم کر کے ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے مرزا صاحب کے موہ سے کچھ نہ نکل سکا میں نے پھر پوچھا میرا مطلب ہے آپ کو ان کی موجودگی کا احساس کس طرح ہوا یا انہوں نے آپ کے اہل خاندان کو کوئی تکلیف پہنچائی جبکہ آپ ان کی وجہ سے حویلی چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو گئے اور وہاں بیماریوں کا شکار ہو گئے اور پھر حویلی پہنچے تو بیماریاں ختم ہو گئی لیکن اس کے باوجود آپ ان سے خوف زدہ ہیں اس خوف کی وجہ جاننا چاہتا ہوں اچانک ہی مرزا عزت بیک اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے سمجھ گیا حضور سمجھ گیا آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا ہاں حویلی میں میری بیوی اور میرے بچوں کو ترہ ترہ سے ستایا جاتا ہے وہ خوف سے دیوانی ہو جاتے ہیں مختلف حرکات کرتے ہیں اور وہ میرے بچے دہست سے سوکتے جا رہے ہیں عجیب و غریب شرارتیں ہوا کرتی ہیں میں خود بھی اپنے آپ کو لاکھ سنبھالے رکھوں مگر انسان ہوں جب ایسے بائی دس آکے واقعات ہوں گے تو بھلا بہادری کیسے دکھا سکوں گا حضور جب آپ نے اس قدر کرم فرمائی کی ہے تو میرے مشکل کو دور فرمائیے گا آپ کا بہت احسان ہوگا عزت دیکھ صاحب آپ کا یہ دھامپور نگینہ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے حضور کوئی ایک سو بیس کوس ہے مجھے وہاں جانا ہوگا یہی حکم ملا ہے مجھے میں نے کہا اکرام نے ایک بار پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا لیکن اس طرح نہیں کہ کسی پر اظہار ہو جائے عزت دیکھ صاحب نے گردن خم کر کے کہا بسر و چشم بسر و چشم اس کا مقصد ہے کہ میری تمنہ پوری ہو گئی حضور آپ تشریف لے چلیے جو بھی خدمت ہوگی کروں گا جس طرح بھی حکم فرمائیں گے جانو مال سے حاضر ہوں آپ بس حکم کر دیجئے ہاں عزت دیکھ بہت کچھ قربان کرنا ہوگا آپ کو زندگی کا صدقہ مال ہے خاصے اخراجات کرنے پڑ جائیں گے آپ کو بہت کچھ ہے میرے پاس بچوں ہی کے لیے ہے اگر ان کے مشکل حل ہو جائے تو بھلا مال و دولت کی کیا فکر لیکن آپ پہنچے ہوئے وزرگ ہیں آپ نے میرے مشکل اپنی زبان میں ادا فرما دی میرے دل کو یقین ہے کہ جیسے ہی آپ کے قدم مبارک وہاں پہنچیں گے شریر شیطان وہ جگہ چھوڑ جائیں گے بس آپ اب آپ میں آپ کے پاؤں نہیں چھوڑوں گا حضور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا آج توقف فرمائیے کل ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے آپ مطمئن رہیں ہر طرح کے آسیبوں کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی مجھے تو گویا نئی زندگی اطا فرما رہے ہیں آپ جیسے سنا تھا ویسے ہی پایا اس عظیم جگہ کو حضور اب تو بیتاب ہوں کہ آپ کب میرے ساتھ چلیں ویسے حضور آپ کا اسم شریف معلوم کر سکتا ہوں مسعود ہے میرا نام میں سمجھتا ہوں یہ میرے لئے ساتھیں مسعود ہے کہ مجھے اس طرح آپ کے قدم بوسی حاصل ہوئی کب تشریف لے چلیں گے وقت بتا دیجئے آج تو یہیں قیام فرمائیے جیسا کہ میں نے کہا کل دن کو صبح دس بجے ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے آپ کے پاس انتظام تو ہے یہ سب میرے دوست احباب ہیں یہ صاحب گاڑی چلاتے ہیں یہ دوسری ضرورتیں پوری کرتے ہیں آپ اتمنان فرمائیے گا سفر میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب اجازت دیجئے میں اٹھ کھڑا ہوا حضور اگر کچھ نہیں عزت بیک صاحب اس وقت کوئی حاجت نہیں ہے آپ آرام کیجئے میں واپسی کے لئے بلٹا اکرام بھی میرے ساتھ ساتھ چل پڑا تھا لیکن اس کی بیچانی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اوپر پہنچتا ہی اس نے کہا تو آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں مسود بھائی بگر آپ نے اچانکی فیصلہ کیسے کر لیا جانا ہے اکرام مجھے اس کے ساتھ ابھی تم نے شمسہ کے بارے میں مجھ سے بہت سی باتیں کی ہیں اس سے ملوں گا اکرام تو دل کے زخم تاسہ ہو جائیں گے کلیجہ پھٹ جائے گا اور اس کے بعد سارے کام انہوری رہ جائیں گے وہ بہن ہے میری انسان ہو خود پر قابو نہیں پاسکوں گا بھلا میں اس کے آنسو دیکھ کر کیسے یہ بات برداشت کر سکتا ہوں کہ ماں باپ کی تلاش کے بجائے کوئی اور کام کروں تم خود سوچو اکرام کیا ہوگا سارے راستے بند ہو جائیں گے کیسے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش کروں میں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے اکرام بہت نقصان کر لیا ہے میں نے اپنا اس کے نتیجے میں میری بہن کو ایک بہتر زندگی تو مل جائے تم نے دیکھا میں نے اس سے خرچ کی بات کی ہے یہ میں اپنی بہن کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں صرف محبتیں ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی کچھ نہ کچھ عملی طور پر بھی کرنا ہوگا اکرام نے حیرت سے میری صورت دیکھتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے مصود بھائی کہ آپ عزت بیک کا کام کر کے جو کچھ حاصل کریں گے وہ شمسہ کے لیے ہوگا ہاں میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا دل میں ایک اداسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی میں جو کچھ کر رہا تھا اس کے نتائج مجھے معلوم تھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ عزت بیک کے گھر میں جو شیطانی قوتیں رہائش پذیر ہیں ان کے خلاف کوئی مؤثر عمل کر بھی سکوں گا یا نہیں پہلے کی بات اور تھی رہنمائی ہوتی تھی اور اقتماد کیے جاتے تھے لیکن اب تنہا بغت رہا تھا سب کچھ نہیں سمجھنا تھا میری پہنچ کہاں تک ہو سکتی ہے اکرام نے البتہ مطمئن لہجے میں کہا آپ یقین کیجئے آپ نے میرے دل میں بغاوت پیدا کر دی تھی مسعود بھائی میں سوچنے لگا تھا کہ شاید میں آئندہ آپ کا ساتھ نہ دے سکوں شمسہ بہن کو میری ضرورت ہے لیکن آپ نے مجھے مشکل سے نکال دیا اب میں بہت پرسکون ہوں آپ تنہا ہی جائیں گے یہ مجھے چلنا ہوگا نہیں بھلا تمہارا ساتھ کس طرح ممکن ہے یہاں شمسہ فیضان اور بچے تنہا رہ جائیں گے ہاں ایک بات میں تم سے کہے دیتا ہوں اکرام وہ یہ کہ ان کا پورا خیال رکھنا ہو سکتا ہے مجھے کچھ زیادہ وقت لگ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجود کے میں ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے ایک بات اور تمہارے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں بھوریہ چلن کے اثار یہاں ملے ہیں لیکن اتنے عرصے میں نہ تو اس نے کچھ کیا اور نہ ہی کہیں دوبارہ کسی مکڑی کا وجود ظاہر ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خانکاہ جالی ہے اس لئے بھوریہ چلن جیسی ناپاک روحیں یہاں آ سکتی ہیں تمہیں اس کی طرف سے بھی محتاط رہنا ہوگا اکرام نے سنسنی غیث نگاہوں سے مجھے دیکھا لیکن مون سے کچھ نہ بولا میں مرزا عزت بیک کے ساتھ جانے کے منصوبے کے بارے میں سوچتا رہا نہ جانے کیسے وسوسے نہ جانے کیسے کیسے خیالات میرے ذہن میں جاگزی تھے لیکن یہ فیصلہ اٹل تھا کہ مجھے عزت بیک کے ساتھ دھامپور نگینہ جانا ہے اور بالاخر دوسرے دن میں عزت بیک کے ساتھ چل پڑا وہ بڑے احترام کے ساتھ مجھے اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھا کر لے گیا راستے طویل تھے لیکن خوش اس طیومی سے تیہ ہو گئے اچھا خاصا شہر تھا شام کے کوئی ساڑھے چار بجے تھے جب ہم مرزا عزت بیک کی حویلی میں داخل ہوئے وسیع عریض امارت تھی لیکن بڑے پھاتک سے اندر داخل ہوتے ہی احساس ہوا کہ حویلی آسیب زدہ ہے اس کی ویرانی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں غیر انسانی مخلوق کا قبضہ ہے احاتے میں بھی شمار درخت تھے لیکن ان کے پتے سوکھے ہوئے تھے گھاس کے لان تھے لیکن پیلی اور جلی ہوئے گھاس تھی حویلی کا بیرونو حصہ بھی بدنما تھا سامنے ایک اور کار کھڑی نظر آ رہی تھی کار کی آواز سن کر ایک ملازم اندر سے نکل آیا کار رکھتے ہی ڈرائیور اور دوسرے ملازم آگے عزت بیک نے خود اپنے ہاتھوں سے میرے لیے دروازہ کھولا تھا میں نے ایک نگاہ پھر حویلی کے بیرون حصہ پر ڈالی آپ کے ہاں کتنے ملازم ہیں مرزا صاحب کافی ہیں میرا مطلب ہے چھ سات مرد اور چار پانچ خواتین ہر ایک کے سپرد مختلف ذمہ داریاں ہیں مالی نہیں ہے ہے شاید آپ یہ اجر ہوئے درخت اور سوکی ہوئے گھاس دیکھ کر یہ بات کر رہے ہیں جی کچھ عرصہ قبل یہ درخت سرسبز تھے یہ گھاس آنکھوں کو بہار کر دیتی تھی لیکن سات آٹھ ماہ سے اس پر بھی خضا آ گئی درخت سوک گئے گھاس جلز گئی حالانکہ مالی نے اس پر جان توڑ کوشش کی یہ سلسلہ کتنے عرصہ قبل شروع ہوا ہے آپ اسے دس ماہ کے عرصے کی بات سمجھ لیں تشریف لائیے آپ امارت کا یہ بینونی حصہ دیکھ رہے ہیں جی اس پر کوئی تین ماہ قبل رنگ آگ کر آیا تھا میں نے تین ماہ میں یہ پھر ایسا ہو گیا ہے اور اندر کی کیا کیفیات ہیں تشریف لائیے مرزا صاحب نے کہا اور میں ستر دروازے سے اندر داخل ہو گیا مگر بڑے ہال میں قدم رکھتے ہی مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا تھا انتہائی نرم سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا ویکٹورین ترس کے قدیم سٹائل کے مگر بلکل نئے جیسے سوفے پڑے ہوئے تھے دیواروں پر پردے لٹکے ہوئے تھے رنگ و روغن بلکل درست تھا گویا اندر کا ماحول ٹھیک ہے آپ خود دیکھ لیجئے یہ بیرونی حصہ ہے اندر سے تمام حویلی بلکل درست ہے شاہ بابا آپ اندر تشریف لے چلیے بے شمار آراستہ کم رہے ہیں یہاں آپ جہاں پسند کریں قیام کریں کوئی بھی جگہ دے دیجئے چند روز کا قیام ہے اس میں کیا تکلف میں نے جواب دیا بڑے ہال کے دروازے کے دوسری طرف ایک چوڑی رہداری تھی جس میں دو رویہ کمروں کی قطار تھی میں نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر دیا مرزا صاحب نے خود دروازہ کھولا تھا نہائیت نفیس خوابگاہ تھی تمام ضروریات سے آراستہ یہ کسی کے استعمال میں ہے قطع نہیں خاصے کمرے ہیں اس حویلی میں پانچ میں ملازم رہتے ہیں دو میں ہم باقی خالی ہیں ٹھیک ہے میں یہی رکوں گا بہت بہتر جائزہ لے لیجئے کسی شئے کی کمی ہو تو فرما دیجئے گا ملازمی اندر ہی رہتے ہیں میں نے کمرے کے اندر داخل ہو کر سوال کیا کیا بتائیں شاہ صاحب سارا نظام ہی اولٹ پلٹ گیا ہے ملازموں کی رہائشگاہیں اکمی حصے میں ہیں لیکن ہم نے ان سے ساتھ ہی رہنے کے درخواست کی ہے یہ لوگ ہمارے سب سے وفادار ساتھی ہیں پہلے ملازموں کی تعداد زیادہ تھی لیکن جنائے تھے وہ سب بھاگ گئے خوفزدہ ہو کر جی ہاں ہم سب نے اپنے کمرے برابر برابر رکھے ہیں اور سب ایک دوسرے کی خبرگیری رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے اچھا شاہ صاحب سفر کی تھکن ہو گئی ہوگی آرام کیجئے گا چائے کس وقت پیئیں گے ایک گھنٹے کے بعد بھی جوا دیجئے گا مناسب اجازت ذرا اہل خانہ کو آپ کی آمد کی خوشخبری سنا دوں مرزا صاحب باہر نکل گئے ان کے جانے کے بعد میں نے ایک بار پھر اس کمرے کا جائزہ لیا فرش پر قیمتی کالین بچھا ہوا تھا انتہائی موٹے گدے کی مسہری تھی دیوار پر تصویر لگی ہوئی تھی جس پر ایک مومر شخص دروال لیے کھڑا ہوا تھا ایک گوشے میں مسنوی درخت رکھا تھا جس میں شاخیں نکلی ہوئی تھی اور ان شاخوں پر خوش رنگ مسنوی پرندے بیٹھے ہوئے تھے غرض نفیس ماحول تھا دربازے کے اکب میں ایک کھڑکی تھی جس پر پردہ پڑا ہوا تھا میں ایک آرام دیر کرسی پر بیٹھ گیا ذہن میں بے شمار خیالات آنے لگے اس بار میں لالچ کے تحت یہاں آیا ہوا تھا ماحول کا جائزہ ظاہر کر رہا ہے کہ بات کافی ٹیڑی ہے کامیاب ہو سکوں گے یہ نہیں میرے یہاں رہنے کا انداز وہی تھا جس طرح جادو ٹونوں کے آمل کاروباری دوروں پر نکلتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے دیر تک سوچوں میں گم رہا پھر جب کچھ اکتہر سی محسوس ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ سرکایا اور چٹکنی کھول دی کھڑکی کا پٹ کھولا ہی تھا کہ اکب سے آواز امری پھر جملہ سنائی دیا اے اے ہش ہش کھڑکی مت کھولو پرندے اڑ جائیں گے میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا کوئی موجود نہیں تھا دروازہ بند تھا یہ آواز کہاں سے آئی ابھی اسی تجسس میں تھا کہ اچانک پروں کی پھرپڑاہت سنائی دی اور میں نے برک رفتاری سے پلٹ کر دیکھا مسنوی درخت کے نکلی پرندے تمام شاخوں سے پھرپڑا کر بلند ہو رہے تھے پھر انہوں نے کھڑکی کی سید اختیار کی اور ایک دوسرے کے پیچھے کھولے کھڑکی سے باہر نکل گئے ابھی حیرت سے موں کھولے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہا تھا کہ تلوار بردار بھوڑے شخص کی تصویر کے فریم سے پیچ کھلنے کی آواز سنائی دی فریم خالی ہو گیا اور اس میں نظر آنے والا بھوڑا تلوار سمیت نیچے کھڑا تھا منع کیا تھا کہ کھڑکی مت کھولو اڑا دیے سارے پرندے اب مشکل سے ہاتھ آئیں گے اس کی منمناتی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے میں نے اس کھڑکی کی طرف دور لگاتے اسے دیکھا پھر وہ لمبی لمبی چلانگ لگا کر کھڑکی سے باہر نکل گیا میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا نگاہوں کے سامنے خالی درخت خالی فریم اور کھلی کھڑکی تھی چند لمحات حیران کھڑا رہا پھر کھڑکی سے باہر جنکا باہر خموش اور سنسان رات پھیلتی جا رہی تھی میں نے گہری سانس لے کر کھڑکی بند کر دی یہ عمل کسی انسان کے دل کی حرکت بند کر دینے کے لیے کافی تھا اس کے نتیجے میں دیکھنے والے کی حالت خراب ہو سکتی تھی لیکن میری نہیں یہ سب کچھ میرے لیے ایک لمحے کی حیرت تو بن سکتا تھا خوف نہیں چنانچہ میں واپس آ کر مسہری پر بیٹھ گیا مرزا عزت بیک کی بات کا یقین تو حویلی میں داخل ہوتے ہی ہو گیا تھا تصدیق اب ہو گئی تھی مجھے اب یہ سوچنا تھا کہ مجھے ان ناپاک روحوں کے خلاف کیا عمل کرنا چاہیے ذہن پر ایک طرح کا جنون سوار تھا یہ احساس بھی تھا کہ میں زیر عطاب نہ سہی کم از کم نہ وسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہوں ہو سکتا ہے مجھے اس حویلی میں کامیابی حاصل نہ ہو لیکن اس کے باوجود میں کچھ کرنا چاہتا تھا دل میں ایک سکون تھا ایک فریاد تھی جو نہ الفاظ بن سکتی تھی نہ جامع سوچ بس ایک روحیا روحیا سا احساس تھا جیسے کسی اپنے نے بے اعتنائی کی ہو جیسے کسی من چاہے نے ناکردہ گناہ کی سزا دی ہو بہت دیر اسی طرح گزر گئی پھر مسہری پر لیٹ گیا آنکھیں بند کر لی جو کچھ ہو چکا تھا وہ کچھ نہیں تھا میرے لیے میں بھلا اس سے کیا خوفزدہ ہوتا بند آنکھوں نے نین سے بسیرہ کر لیا شاید سفر کی تھکر نے نڈھال کر دیا تھا پھر دروازے پر دستک ہوئی اور میں چونک پڑا آنکھیں پاڑ کر دروازے کی طرف دیکھا کون ہے آجاؤ ملازم چاہل آیا تھا اس نے برطن میرے سامنے رکھ دیئے مرزا صاحب کہاں ہیں میں نے پوچھا کون مرزا صاحب ملازم حیرت سے بولا مرزا عزت بیگ میں نے اس سے زیادہ حیرت سے کہا کون مرزا عزت بیگ ملازم نے اسی انداز میں کہا اور میں چونک پڑا میں نے گھر کر سو دیکھا تو اچانکہ میرے دماغ کو شدید جھٹکا لگا ملازم کی صورت جانی پہچانی تھی وہ نادر حسین کی ہوں بہو تصویر تھا میرے موزے پہ اختیار نکلا نادر حسین تم کون نادر حسین میں چانے کس کس کا نام لے رہے ہو بعد ہی اُلٹ ہو رہی ہے ہم تو چلے ملازم دروازے کی طرف بڑھا تو میں اس کی طرف لپکا سنو تو نادر حسین سنو تو مگر ملازم نے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی میں برکرفتاری سے دروازے سے باہر نکلا اور ادھر ادھر نظریں دھڑانے لگا تحدہ نگاہ خاموشی اور سناٹے کا راج تھا کچھ دیر حیران کھڑا رہا پھر ڈھنڈی سانس لے کر واپس آ گیا بہت عجیب بہت پر اسرار واقعات تھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ نادر حسین ہی تھا آواز تک وہی تھی اب احساس ہو رہا تھا مگر بلکل بدلہ ہوا پہچا نہیں نہیں جا رہا تھا چائے کے برطنوں پر نظر ڈالی تو پھر شستر رہ گیا چائے دانی شکردانی اور دودھ کا برطن تھا لیکن چائے نام کی کوئی شیہ نہیں تھی درمیان ایک چمکدار خنجر رکھا ہوا تھا کوئی دس انچ کا پھل تھا اس کا اور اس پر نہایت خوبصورتی سے درود پاک کندا کیا گیا تھا دل کو ایک دھکا سا لگا ہاتھ میں اختیار بڑھے اور بڑی عقیدت سے وہ خنجر میں نے ہاتھ میں اٹھا لیا درود پاک پڑھا دل روشن ہو گیا ایک دم سے سارے بوجھ دل سے ہٹ گئے سب کچھ غلط ہو سکتا ہے ہر چیز فریب دے سکتی ہے لیکن یہ کسی طور دھوکہ نہیں ہو سکتا آنکھیں پھر بھر آئیں اچانک تنہائی دون ہو گئی اچانک کسی بے کسی کا احساس ختم ہو گیا اسی وقت دروازے پر آہر سنائی دی اور میں نے جلدی سے اس متائے بے بہا کو سینے کے قریب چھپا لیا آ سکتا ہوں دروازے سے عزت بیک کی آواز سنائی دی تشریف لائیے نور چشمی خدسیاں بانو بھی ساتھ آئی ہیں آو بیٹی ایک فیکر شباب اندر آگئی سادہ لباس مگر حسن سادہ بھی نہائیت پرکار خدسیاں نام ہے اس کا بڑی بیٹی ہے میری شاہ بابا آپ کے قدموں میں آئی ہے عزت بیک نے کہا پھر چائے کے برتنوں کو دیکھ کر بولے چائے پھیلی کیا وگر وہ احمد تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا کون میں نے پورے تماد لہجے میں کہا نگاہ خدسیاں پر پڑی وہ بڑی میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی شرفو ہے اس کا نام کہہ رہا تھا کہ چائے لے کر جا رہا تھا کہ کسی نے برتن ہاتھ سے چھین لیے ابھی ابھی تو خبر دی ہے اس نے ادھر ہی آ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا برتن آئے تو ہیں مگر چائے سے خالی میں نے برتنوں کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھ لیا آپ نے یہ ہوتا ہے یہاں دن رات اور تو کوئی واقعہ نہیں پیش آیا مرزا صاحب نے کہا کوئی خاص نہیں بس اس پیڑ کے پرندے اڑ گئے اس فرم میں جو تھا وہ ان پرندوں کو پکڑنے نکل گیا میں نے کہا اور مرزا عزت بے ایک عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے پھر ایک گھنڈی سانس لے کر بولے چل یہ اچھا ہوا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ ہی ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ آپ تو دل کے مضبوط ہیں ایسے واقعات بہت دیکھیں ہوں گے آپ نے مگر یہ بچے یہ تو ڈرتے ہی ہیں کیوں قدسیا مرزا صاحب نے بیٹی کی طرف دیکھا اور میری نظر دوبارہ اس کی طرف اٹھ گئی وہ ان باتوں سے بے نیاز صرف مجھے دیکھ رہی تھی اس کے آنکھوں میں چمک تھی اور اس کا چہرہ اس کا چہرہ بھی جانا پہچانا لگا کہاں دیکھا ہے یہ چہرہ پھر مجھے وہ پھورنیا یاد آگئی جو بھوریا چنن کے ایک عمل کے تحت مجھ پر مسلط کی گئی تھی یہ چہرہ ان جیسا تھا میں چونک پڑا میں خود چائے لے کر آتا ہوں مرزا عزت بیک اپنی جگہ سے اٹھے تو میں نے انہیں روک دیا نہیں مرزا صاحب اب ضرورت نہیں محسوس ہو رہی شاہ صاحب ناراض ہو گئے ہیں کیا ارے بالکل نہیں اس میں ناراضگی کے کیا بات ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ نے چند لمحے یہاں گزارے ہیں مجھے دیکھئے مجھ سلسل ان حالات سے گزر رہا ہوں میری بیوی میری بچیاں ہر لمحہ خوف کا شکار رہتی ہیں میں یہاں رہنے پر مجمور ہوں زندگی مسلسل عذاب بن کر رہ گئی ہے مرزا عزت بیک کی آواز بھرا گئی پھر وہ اٹھ گئے چائے لاتا ہوں اب میں انہیں نہیں روک سکا تھا وہ باہر نکل گئے ان کی بیٹی بیٹھی رہ گئی تھی میری نگاہ اس پر پڑی تو وہ پہلے کی مانند مجھے دیکھ رہی تھی آپ لوگ بہت خوفزدہ رہتے ہیں اس گھر سے نہیں تو وہ جیسے میری سوال کی منتظر تھی کیا مطلب 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 تو کچھ بھی نہیں اس نے کہا اور ہس پڑی مگر آپ کے والد تو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کے سامنے والد کون والد اس نے پھر اسے انداز میں کہا اور میں بھکلا گیا میزہ صاحب کے بات کر رہا ہوں اپنی بات نہیں کرو گے وہ دل آویز انداز میں بولی آپ کا مطلب کیا ہے قرصیا قرصیا کون قرصیا سنو ایک بات بتاؤں تمہیں میرا کمرہ اس کمرے کی آخی قطار کی دوسری طرف ہے تمہیں اس سے سرخ روشنی جلتی نظر آئے گی جب رات بھیلے جب چاند آدھے آسمان پر آ جائے تم آ جانا راہ تک ہوں گی دروازہ کھلا رکھوں گی ضرور آنا وہ اٹھ گئی میں اسے نہ رکھ سکا دروازہ پر رکھ کر اس نے گردن گھومائی مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں سرخ روشنی چمک رہی تھی وہ مسکرائی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی یہ مسکراہت ہوش چھین لینے والی تھی فیبر باہر نکل گئی میں چکرا کر رہ گیا تھا یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا نہ جانے کیوں اس میں مایوسی کا احساس بیدار ہونے لگا تھا میں دولت کے لالچ میں عزت بیک کے ساتھ آ گیا تھا یہ سوچ کر آ گیا تھا کہ اگر اس کا کام ہو جائے تو جو کچھ اس سے ملے گا وہ شمسہ کے حوالے کر دوں گا فیضان اس سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گا اور میرے دل کو یہ سکون ہو جائے گا کہ میری بہن اچھی زندگی گزار رہی ہے لیکن یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا جو میں چاہتا ہوں گناہ بے لذت سا ہوتا جا رہا تھا حالکہ مرزا عزت بیک بتا چکے تھے کہ آسیب یہاں ہنگامہ آرائیاں کر رہی ہیں اور یہ سب کچھ ان کے تابع ہے مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن بس میوسی کا ایک احساس خود بخود میرے دل میں پیدا ہوتا جا رہا تھا کچھ دیر کے بعد عزت بیک واپس آ گئے چاہ کے برطن وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے وہ برطن میرے سامنے رکھے اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے ارے یہ خودسیاں کہاں چلی گئی پتہ نہیں بس اٹھ کر چلی گئی میں نے کہا مرزا عزت بیک نے ٹھنڈی سانس لی اور آہستہ سے بولے وہ سب آسیب زدہ ہیں یہ گھر مکمل طور پر آسیب زدہ ہے ہم یہاں سے کہیں جاتے ہیں تو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں جسمانی طور پر ہم اسی گھر میں تندرست رہتے ہیں لیکن ذہنی طور پر آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا صاحب سب کی یہی قیفیت ہے اور میرا دماغ چٹختا رہتا ہے آپ چائے پیجئے نہیں مرزا صاحب آپ یقین کیجئے بلکل حاجت نہیں ہے میں تو منا کر رہا تھا آپ کو آپ نے خود ہی زحمت کر ڈالی بہرحال مرزا صاحب میں اس پورے گھر کا جائزہ لوں گا رات ہو چکی ہے آپ اپنے مشاغل جاری رکھیے آپ کے اہل خاندان سے بھی ملاقات کروں گا اور ان سے بھی جو یہاں آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں شاہ صاحب بات اتنی ہی نہیں ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ چند انسانی زندگیاں اس وقت آپ کے رحم و کرم پر ہیں اور آپ کی کابشیں انہیں نئی زندگی سے روشناس کرا سکتی ہیں ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم نیم جان ہو گئے ہیں آپ چائے پی لیتے تو اچھا تھا حالانکہ وقت کافی ہو گیا ہے رات کے کھانے میں بھی دیر نہیں رہے گئی شاہ صاحب آپ یہ فرمائیے کب سے شروع کریں گے آج ہی رات سے مرزا صاحب میلے لائک خدمت بتائیے نہیں آپ اپنے کمروں میں محدود ہو جائیں ہاں ذرا ملازمین کو بھی ہدایت کر دیجئے گا کہ میری کاروائیوں میں روک ٹوک نہ کریں کہاں شاہ صاحب بس رات کا کھانا تو جلدی کھا لیا جاتا ہے ہمارے ہاں اور اس کے بعد یہ بیچارے بچے کھچے ملازم جو بس روایتی طور پر اپنی مفاداریاں نبھا رہے ہیں اپنے اپنے کمروں میں جا گھوسیں گے سب ہی خوفزدہ ہیں میں نے نجا نے کن کن الفاظ میں تسلیہ دی ہیں اور کہا ہے کہ یہ مسئیبت دور ہو جائے گی آپ اتمنان سے اپنا کام کیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مطمئن رہیں مرزا عزت پر ایک کندھی چائے کے برطن لے کر چلے گئے تھے اور میں ایک ٹھنڈی ساس لے کر گہری سوچوں میں گم ہو گیا تھا بہت دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا اور اس کے بعد ذہن اس خنجر کی جانب متوجہ ہو گیا جو میرے لباس میں محفوظ تھا میں نے ادھر ادھر دیکھ کر خنجر اپنے لباس سے نکالا اور اس پر کندہ درود پاک کا جائزہ لینے لگا بہت حسین خنجر تھا اور اس کے بارے میں ایک لمحہ بھی یہ سوچنا کہ اس میں کوئی ایسی ویسی بات ہے میرے لئے گناہ عظیم تھا درود پاک اس کا مکمل زامن تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور زمانت مجھے جیتے جیت درکار نہیں تھی پہلے دل کی جو کیفیت تھی اب نہیں رہی تھی اب تو بڑا اعتماد ہو گیا تھا اور یہ بھی یقین تھا کہ وہ مقصد جو میرے دل میں ہے پورا ہو یا نہ ہو لیکن کم از کم یہاں میرے زبد درست مار کا آرائی رہے گی اور اس کا نتیجہ بہتر ہی نکلے گا پھر خوب رات ہو گئی وقت کا صحیح اندازہ نہیں کر پایا تھا دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے چونک کر دیکھا مرزا عزت بیگ ایک ملازم کے ساتھ آئے تھے ملازم نے ہاتھ میں ٹری پکڑی ہوئی تھی اور مرزا صاحب ہاتھوں میں پانی کا جگ اور کلاس لیے ہوئے تھے میں جلدی سے اٹھ کڑا ہوا آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں مرزا صاحب رہنے دیجئے شاہ صاحب شرمندگی کی آخری حد کو پہنچا ہوا ہوں اگر اس گھر کا ماحول اتنا غیر یقینی نہ ہوتا تو کیا ایک معزز مہمان کے ساتھ یک جا بیٹھ کر کھانا نہ کھائے جاتا مگر میں کیا کروں میرے بس کی بات ہی نہیں ہے براہ کرم جو دال دلیا مہیا کر سکا ہوں حاضر خدمت ہے قبول فرمائیے میں شکر گزار رہوں گا بہتر ہے رکھ دیجئے ملازم نے ٹری سینٹر ٹیبل پر رکھ دی مرزا صاحب بولے تو پھر اجازت میں چلتا ہوں ہاں اگر کسی اور شہ کی حاجت ہو تو براہ کرم باہر تشریف لاکر کسی کو آواز دے لیجئے گا اچھا مرزا صاحب نے ملازم کو اشارہ کیا اور باہر نکل گئے میں نے ایک نظر اس خون پر ڈالی جس پر خون پوش ڈھکا ہوا تھا جگ کے پانی سے ہاتھ دوئے اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا بھوک تو لگ رہی تھی کھانا بھی کھانا تھا چنانچہ خون سے خون پوش ہٹایا بہت امدہ خوشبو اٹھ رہی تھی اس قاب سے جس میں سالن تھا برابر میں تین خمیری روڈیاں رکھی ہوئی تھی سلاد بھی تھا سادہ کھانا پرنی کی دو پیالوں کے ساتھ ٹرے میں سجا ہوا تھا ساتھی پلیٹ اور چمچہ بھی رکھا ہوا تھا میں نے سامنے بیٹھ کر بسم اللہ پڑی اور قاب کا ڈھکنا اٹھا دیا بھنا ہوا گوشت تھا خاصی مقدار میں تھا لیکن ابھی میں چمچہ ہاتھ میں لے کر سالن نکال نہیں والا تھا کہ بوٹیوں میں ہلچل سی محسوس ہوئی اور میرا ہاتھ رک گیا میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سالن کے اس قاب کو دیکھتا رہا یوں لگ رہا تھا جیسے بوٹیوں کے نیچے سے کوئی چیز پھڑ پھڑا کر اوپر آنا چاہتی ہو اور پھر میں نے بہالتِ ہوش میں اللہ کے سر کو سالن میں نمدار ہوتے دیکھا وہ بار بار پھڑ پھڑا رہا تھا اور اس کے آنکھیں کھلی ہوئی تھی دوسرے لمحے اللہ کا یہ سر پاپ سے پھدک کر ٹری میں آ گرا اور اس کے بعد ٹری سے نیچے زمین پر اس کے ساتھ چینٹیں سے بلند ہو رہی تھی اور یہ چینٹیں دھبے لگاتی ہوئیں ایک سمت کو جا رہی تھی پھر اچانکہ اللہ کا یہ سر کئی فٹ اونچا بلند ہوا اور اس کھلی کھٹکی سے باہر نکل گیا جس سے پرندے اور تصویر والا آدمی باہر نکل بھاگا تھا میں پہلے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا اور یہ منظر عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا سر کے غائب ہو جانے کے بعد سکون چا گیا سالن کی لذیذ ترین خشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا یہ رمز میری سمجھ میں نہیں آ سکاتا وہی آسیب وہی انداز اس حویلی کے مکینوں نے میرا زبردست استقبال کیا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے یہ منظر دیکھنے کے بعد تو اور بھی لطف آ گیا تھا بھلا اب اس بات کی کیا کنجائش تھی کہ میں ایک لکمہ بھی توڑ سکوں مرزا عزت بیک کو اگر آواز دے کر اس بارے میں بتاتا تو وہ میچارہ کیا کرتا سوائے اپنے دکھوں کا رونا رونے کے لیکن یہ ساری چیزیں واقعی قابل غور تھی اور اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کہاں سے عمل کرنا چاہیے بھوک بے شک لگ رہی تھی لیکن اب اس واقعے کے بعد وہ کافی حد تک ختم ہو گئی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کھائے پیے بغیر گزارا کر سکتا ہوں کام شروع کر دینا چاہیے مرزا عزت بیک کو اس سلسلے میں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے قاب کا ڈھکنا واپس اس کی جگہ پر رکھا اور خون پوش اس پر ڈال دئیے ٹری اسی جگہ رہنی دی تھی اور میں اس سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھا تھا اس واقعے کو میں نے ان واقعات سے بھی منسلک سمجھا تھا جو یہاں چند گھنٹے قیام کے دوران پیش جا چکے تھے پیدر پہ شرارتیں ہو رہی تھی اور ان شرارتوں میں بڑی حیبتناک کیفیت تھی لیکن میرے لیے نہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ مرزا عزت بیک کب دوبارہ میرے پاس آئے گا یا جیسا کہ اس نے مجھے بتایا وہ بھی دوسرے لوگوں کی مانت اپنی خوابگاہ میں جا چھپے گا در حقیقت اس بھیانت ماحول میں جہاں اتنی سی دیر میں اتنے سارے مہیر العقول واقعات پیش آ چکے تھے ذہنی توازن برقرار رکھنا ایک مشکل کام تھا بڑی بات تھی کہ وہ لوگ ہوش و حواس کے عالم میں یہاں رہ رہے تھے بہت دیر گزر گئی چاروں طرف سنناٹا چھایا ہوا تھا میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا کھولی کھڑکی بند کی اور پھر دروازے سے باہر نکل آیا حویلی شہر خموشہ بنی ہوئی تھی کہیں زندگی کے اثار نہیں تھے قدموں کی ہلکی سی چاپ بھی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی سنناٹے چیخ رہے تھے دل کی دھمک کنپٹیوں میں محسوس ہو رہی تھی پیچ در پیچ رہداریوں اور کمروں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا بند دروازوں کے قطارے مدھم روشتی میں نظر آ رہی تھی میں ان کے درمیان کسی آوارہ روح کی مانت بھٹکنے لگا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کسی بھی کمرے میں روشتی نہیں جل رہی تھی غالباً مرزا عزت بیک اہل خاندان بھی روشتی بجھا کر سونے کی آدھی تھے واقعی اس ماحول میں کیا بیت رہی ہوگی ان پر زندگی یہیں گزار رہے تھے یہ بھی بہت بڑی بات تھی عام دل گردے والوں کا کام نہیں تھا یہ لوگ اگر اس ماحول کے آدھی نہ ہو گئے ہوتے تو کلیجہ پھڑ جاتا ان کا یہاں رہ کر لیکن انسان میں یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ لڑنا سیکھ لیتا ہے اور حالات کیسے ہی بھیانوں کیوں نہ ہوں بلاخر سے ان سے گزرنے کی عادت پڑ جاتی ہے کوئی پندرہ سے لے کر بیس منٹ تک میں اس حویلی کے مختلف گوشوں میں چکراتا رہا ہر لمحہ اس بات کا منتظر تھا کہ اب کچھ ہوگا لیکن کچھ نہیں ہوا پھر میری یہ توقع بھی پوری ہو گئی اچانک ہی میرے اکپ میں ایک کمرہ روشن ہوا اور ساتھ ہی سناٹے میں دروازہ کھلنے کی آواز کسی بم کے دھماکے کی مانت محسوس ہوئی میں چونک کر پلٹا دروازے سے روشنی باہر پوٹ رہی تھی اور اس روشنی میں ایک سایا اُبھر رہا تھا پھر وہ سایا باہر نکل آیا مرزہ عزت بیکتے دروازے ہی میں رکھ کر وہ مجھے دیکھنے لگے اور پھر آہستہ سے بولے اندر آجائیے شاہ صاحب یہ میرا کمرہ ہے غالباً آپ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے میں خاموشے سے واپس بلٹا اور مرزہ عزت بیک کے قریب پہنچ گیا وہ دروازے سے واپس اندر داخل ہو گیا تھا میں بھی اس کے پیچھے ہی پیچھے کمرہ میں داخل ہوا پھر عزت بیک نے جلدی سے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور اس سے کمر لگا کر کھڑا ہو گیا کمرے میں ننگا فرش تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی وہاں جو کسی کے بیٹھنے یا آرام کرنے کے لیے ہو دیواریں بھدی اور پغائے پلاستر کی تھی فرش کا پلاستر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا میں نے متحیرانہ نگاہوں سے عزت بیک کو دیکھتے ہوئے کہا یہ آپ کا کمرہ ہے مرزہ صاحب آپ نہیں کا ہے مہاراج مرزہ عزت دیکھ کا لہجہ ایک دم بدل گیا اور پھر میں چونک پڑا مہاراج پیدم پردھائی مہاراج گیانی دیانی آکاش کے رہنے والے مرزہ عزت بیک نے دونوں ہاتھ چوڑ کر ماتھے سے لگاتے ہوئے کہا مرزہ صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے میں نے ہیرانی سے کہا اور مرزہ کے حلق سے ایک بھیانک کہہ کہاں نکل آیا اب بلکل ٹھیک ہے مہاراج پران پردھانی آپ ہی کیا کہہ رہے ہیں کہہ نہیں رہے مہاراج سمجھا رہے ہیں آپ کو حویلی کے بھوت پکڑنے نکلے ہیں مہاراج پران پردھانی کیوں یہی بات ہے نا میں صحبہ ہوئی نگاہوں سے مرزہ عزت بیک کو دیکھنے لگا ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا تھا اور مرزہ عزت بیک نے دوبارہ کہکہ لگایا تھا بہت چالاک ہیں آپ مہاراج بہت بڑے دیوتا ہیں مہان ہیں مگر شریف شنکھا کے سامنے آ کر آپ نے اچھا نہیں کیا مہان شنکھا اگر کھنڈولہ بن جاتا تو آپ کا کیا جاتا مہاراج آپ کی چالاکی اسے جگہ جگہ رکھتی نہیں ہے اور آپ نے اسے اپنا اتنا بڑا دشمن بنا لیا ہے حالانکہ شریف شنکھا کے داس جیون میں مزے ہی مزے کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کیسے انسان ہیں ایک لکیل بکڑے بیٹھے ہوئے ہیں جس نے آپ کو کچھ نہیں دیا پردھان پرندھاری مہاراج تم کون ہو شریف شنکھا کا داس ان کا معمولی سا سیوک تم عزت بیک نہیں ہو جو عزت ہمیں چاہیے مہاراج وہ شریف شنکھا کا داس بننے سے حاصل ہو گئی ہے کون کوئی عزت دھرکار نہیں ہے ہمیں پرندھو آپ کی کمبختی آگئی جھوٹی خان کامے رہ کر آپ نے جو جھال پھیلا لیا تھا مہاراج آپ کے خیال میں شریف شنکھا اس سے بے خبر رہ سکتے تھے آپ اپنے دین دھرم کے ساتھ جو ناٹک رچائے ہوئے تھے وہ صرف ناٹک تھے اور شریف شنکھا کا پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا کھوج تو ہوتی ہی ہے نا دشمنوں کو ایک دوسرے کی اور شریف شنکھا جی آپ کی کھوج میں بھی تھے جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اب آپ نے ناٹک رچائے ہیں اور لوگوں کو جھوٹی تسلیہ دے کر دولت پر ٹو رہی ہیں تو شریف شنکھا کو موقع مل گیا پہنچ گئے وہ آپ کی اس جھوٹی خان کامے اور وہاں پہنچ کر آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے پتہ چلا کہ مہاراج کو دولت چاہیے دولت سو انہوں نے ہمیں عزت بیک بنا کر بھیج دیا آپ کی عزت لوٹنے کو مہاراج اور ہمارا کام تو یہ تھا ہی کہ آپ کو دھوکے سے ادھر لے آئیں سو لے آئیں اور اب تو شریف شنکھا کا موقع مل گیا آپ سے سارے حساب کتاب چکانے کا مہاراج کیا سمجھے اب تو ساری کہانی آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی ہم شریف شنکھا کے داس ہیں جی شریف شنکھا ہم تو ناٹک رچا رہا ہے اس بار مہاریا چلنے پکا ناٹک مہاراج پکا ناٹک دراصل یہ دھن دولت سو سری چیز ہی ایسی ہے کہ آدمی کو پھیر ملاتی ہی رہتی ہے آپ نے بہت بچنا چاہا اس سے مہاراج مگر دیکھ لیجئے دھن کے لالچ نے آپ کو نہیں چھوڑا اور اسی کی ہاتھوں مارے گئے آپ ارے ہم نے تو سنا ہے کہ شریف شنکھا نے آپ کو سب کچھ دے دیا تھا پورنیاں دے دی تھی آپ کو پورنیاں کو آپ سے بڑی شکایت تھی مہاراج بڑا انیائے کیا آپ نے ان کے ساتھ ایک پورنیاں آپ کے سامنے آئی تھی آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا مہاراج خیر یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے اب بتائیے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں اس بار میں نے ہنٹو پر مسکراہت پھیل گئی تھی میں نے اسے کہا تمہارا کیا خیال ہے اب تمہیں تمہیں عزت بیک کے نام سے بھی مخاطب نہیں کر سکتا تو پھر تمہارا کیا خیال ہے شنکھا کے داس بھوریا چرن کو کیا اب کوئی ایسی قوت حاصل ہو گئی ہے میرے خلاف جس سے وہ اپنے مقصد کی تکمیل کر سکے اوش مہاراج اوش اصل میں شریح شنکھا مہاراج کو تو بہت سارے قوتیں ہمیشہ ہی سے حاصل تھی پر آپ بچتے رہے ان سے اپنے دین کے ہاتھوں سنا ہے شنکھا مہاراج نے آپ کا گیان دیان بھی پورا کر دیا تھا اور پوراں بن گئے تھے آپ پورنا بن کر آپ نے پورنیوں کو دھوکا دیا اور ان کے جال سے اپنے آپ کو نکال لیا پر مہاراج اس سے آپ نے جو بھوجن کھایا ہے نا وہ ہمارے شنکھا مہاراج ہی کی سوغات تھی اللو کا گوشت تھا مہاراج وہ مردہ اللو جسے شنکھا مہاراج نے منتر کے ذریعے جیتا گیا تھا پھر اس کا گوشت پکوا کر آپ کو بھیجا اور ہمیں بنا دیا مرزا عزت بیگ کیونکہ مرزا عزت بیگ ہی کو آپ کو وہ بھوجن کھلا سکتا تھا مہاراج جو آپ کے شریر کو ایک بار نشٹ کر دے اور آپ نشٹ ہو گئے نشٹ ہو گئے آپ کا دھرم ایک بار پھر آپ سے چھن گیا چونکہ آپ نے جس اللو کا گوشت کھایا ہے وہ بھیروں کے ہاتھوں جگایا گیا تھا ایک مردہ اللو سڑا ہوا گوشت پر اسے وہ شکتی دے گئی تھی وہ آپ کے پورے شریر کو نشٹ کر دے نجس کر دے اور اس ناپاک شریر سے وہ ساری طاقتیں نکل گئیں جن پر آپ پھولتے تھے جے شری شنکھا جے شری شنکھا جے شری شنکھا وہ عقیدت بنے لہجے میں بولا اور میری آنکھوں میں خون کی سرخیں رہلانے رگی میں جانتا تھا کہ کیا ہوا ہے ایک بار پھر ایک بار پھر مجھے سرخ روئی حاصل ہوئی تھی میں انہیں اللو کا گوشت نہیں کھایا تھا وہ غلط فہمی کا شکار تھے اور اپنی اس غلط فہمی میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا ایمان مجھ سے چھنک چکا ہے لیکن میرے ایمان کا تحفظ کیا گیا تھا ہمیشہ کی طرح اور اس بات پر میرا کلیجہ ہاتھ بھر کا نہ ہو جاتا تو کیا ہوتا میرے سینے میں بے پناہ قوت بھر آئی تھی اور میرا ایک زوردار کہکہ اس کا چہرہ اتارنے کے لیے کافی ثابت ہوا تھا میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا ناپاک روکے ناپاک پجاری اتنی آسانی سے تم لوگوں کو میرے خلاف کامیابی نہیں حاصل ہوگی کیا سمجھے وہ کتہ وہ بھوریا چرن پھر ناکام ہو گیا ناکام ہو گیا؟ ہاں جاگہ ہوا اللو اڑ گیا کھڑکی سے باہر پرواز کر گیا جھوٹ مت بولو مہاراج تم جھوٹ بول رہے ہو کیا تم نے بھوجن نہیں کیا؟ مجھے میرے اللہ نے بچا لیا کیسے؟ میں نے وہ کھانا ہی نہیں کھایا میرے کھانا شروع کرنے سے پہلے تمہارا بھیروں جاگا اور بھاگ گیا جھوٹ ہے یہ اگر ایسا ہے اگر تم نشک نہیں ہوئے تو اپنا کوئی چمتکار دکھاؤ دکھاؤ اپنا دھرم چمتکار وہ تو مجھے دکھانا ہے کہاں ہے تمہارا بھوریا چرن آخا بھوریا چرن تم آ گئے میں نے دروازے کی طرف دیکھا مقصد عزت بیگ کو دھوکہ دینا تھا جو ہی اس نے چونک کر مجھے دیکھا میں نے لپک کر اسے دبوچ لیا میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے ہلکوم میں پیوست ہو گئیں میں نے پورے قوت صرف کر دی اور مرزا عزت بیگ کی آنکھیں باہر نکل پڑی مو بھیانک انداز میں کھل گیا زبان بالشت بھر آگر لٹک آئی اس کے ہاتھ پاؤں تشنجی انداز میں ہلتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ بے جان ہو گیا میرے بدن میں شرارے بھرے ہوئے تھے اس کی موت کا اندازہ لگانے کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ پٹسی زمین پر گر پڑا میں گہری گہری سانسیں لے رہا تھا پھر میں نے حکارت سے اس کے مردہ جسم کو زوردار ٹھوکت رسید کی اور نفرت سے اس پر تھوک کر واپس بلٹا میرا روخ تبدیل ہوا تھا کہ اچانک میری پڑلی کسی ہاتھ کے شکنجے میں آگئی میں بری طرح اوندھے موں کی رہا تھا سنبھلے بھی نہیں پایا تھا کہ مرزا عزت بیک پھرتی سے اٹھ کر میرے اوپر آ لے دا ایسے بچ کر نہیں جاؤ گے پران پر دھانی شنکہ کے بھی جیون مرن کا سوال ہے اس کی منمناتی آواز سنائی دی اور اس نے اپنے ہاتھ میرے گردن میں ڈال دیے میں نے پوری قوت صرف کر کے اسے اپنی پیٹ پر اٹھا لیا اور پھر کندے سے گزار کر زمین پر پٹک دیا جو ہی وہ نیچے گرہ میں نے پاؤں اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سینے پر مارا اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور پھر پاؤں اس کے سینے کے خول میں پھس گیا کالے خون کی پھواریں بلند ہونے لگیں اور میں نے داند کچھ کچھا کر اپنا پاؤں کھینچ لیا اور پیچھے ہٹ گیا وہ ڈکراتا ہوا اوندھا ہو گیا پھر شدید تکلیف کے عالم میں اس کے موہ سے نکلا جے اے 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 شنکھا جے شنکھا وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اس کے آنکھیں خوفناک ہو گئیں اور چہرے کے نقوش بدلنے لگے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن اچانک لمبے ہونے لگے اور کوئی چھے چھے انچ لمبے ہو گئے اسی طرح داند بھی دبانے سے باہر نکل آئے اسی وقت مجھے اپنے لباس میں چھپے ہوئے خنچر کا خیال آ گیا اور دوسرے لمحے میں نے اسے نکال لیا اس نے مجھے خنچر نکالتے نہیں دیکھا تھا میں نے خنچر اس کی پیٹھ میں کھوم دیا اس کی آنکھیں ایک دم چڑ گئیں چہرہ بے رونک ہو گیا ہاتھ پاؤں لٹک گئے اور پھر وہ نیچے گر پڑا میں خنچر کھینچ کر پیچھے ہٹ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ دوبارہ اٹھے لیکن اب وہ نہیں اٹھ سکا تھا میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا دل میں ترہاں ترہاں کے خیالات آ رہے تھے پھر وہ لڑکی یاد آئی جسے اس ملون نے ایک پاکیزہ نام سے مطارف کر آیا تھا اور اپنی بیٹی بتایا تھا مگر وہ پورنی تھی اور اب تو اس کی تصدیل بھی ہو گئی تھی اس نے مجھے بلایا تھا سوچا اس سے بھی ملنوں بھوریا چرن کے بارے میں پوچھوں ہو سکتا ہے اس کا ٹھکا نہ معلوم ہو سکے جس سمت کے بارے میں اس نے بتایا تھا اس طرف چل پڑا اور میں نے اس کمرے میں روشنی دیکھی میں نے خنجر اپنے لباس میں پوشیدہ کر لیا کچھ دیر کے بعد میں اس دروازے پر تھا پھر میں نے آہستہ سے اس پر دستک دی اور پہلی دستک پر ہی دروازہ کھل گیا اسی نے کھولا تھا مگر کمبخت سولہ سنگھار کیے ہوئے بیٹھی تھی اس سے شاید بدلے ہوئے حالات کے بالے میں معلوم نہیں تھا مجھے بڑی چاہ سے اندر آنے کا راستہ دیا اور میں اندر آ گیا تیز روشنی میں وہ شولہ جوالہ بنی ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں بجلیاں تڑپ رہی تھی بالی سی عمر کو کیا روگ لگا بیٹھے یہ سنیاز لینے کی عمر ہے شاہ جی اس نے لبانے والے انداز میں کہا کہ تم اس حویلی کے عصیب اسے نجات نہیں چاہتی ہو میں نے پوچھا اور وہ ہس پڑھی عصیب وہ تو ہم خود ہیں کیا مطلب سب سے بڑا عصیب انسان کے اپنے من میں چھپا ہوتا ہے اسے مار لو سارے عصیب مر جائیں گے چھوڑو شاہ جی آو اپنی بات کریں وہ مسحری کی طرف پڑھ کر بولی پھر وہ مسحری پر نیم دراز ہو گئی اور چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی میں اس کے قریب پہنچ کر جھپ گیا تو تم پورنی ہو مجھے بھوریہ چرن کے بارے میں بتاؤ وہ بدبخت کہاں چھپا ہوا ہے میں نے کہا اور وہ تڑپ گئی اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا وہ بھڑک کر بولی یہ کیا نام لے دیا تم نے یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا ہٹو ہٹو یہاں سے میرے مالک میرے دیوڈا کا نام لیا جائے اور میں اس نے ہاتھوں سے مجھے دھکا دیا اور خود تڑپ کر اٹھ گئی غالباً وہ بھاگنا چاہتی تھی لیکن میں نے فوراں ہی اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کے لمبے لمبے بال میرے ہاتھوں میں آ گئے اور میں نے انہیں مٹھی میں جکڑ لیا براً براً